اسلام علیکم ویورز میرا نام علیکم اور آج کا ٹوپک جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا اوبر اور بولٹ جو ٹیکسی ہے پرتگال میں آپ یہ کیسے چلا سکتے ہیں اس پہ کون کون سے پروسیجر انوالو ہے کہاں کون سے آپ نے ریجسٹریشن کرانی ہے کون کون سے سٹیپس لینے ہیں چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پرتگال کے جو نیا قانون ہے اس کے مطابق آپ اپنی گاڑی کو ٹیکسی کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے صرف کسی کمپنی کی گاڑی ہی بولٹ یا اوبر کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے پاسٹ میں ایسا نہیں تھا آپ اپنی گاڑی کو ایزیلی اوبر اور بولٹ پر یوز کر سکتے تھے آپ نے ٹی وی ڈی ای سٹیکر ایک ملتا جو وہاں پہ ہر اوبر یا بولٹ ٹیکسی پر لگا ہوتا ہے تو اس آپ ٹیکر حاصل کرتے تھے اور آپ اس کو سٹارٹ کر دیتے تھے ایکٹیوٹی لیکن اب ایسے نہیں ہیں اب اگر آپ نے ٹیکسی اوبر یا بولٹ پر چلانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک کمپنی ماں ریجسٹر کروانی ہوگی کمپنی ریجسٹر کا ایک اپنا پروسس ہے جس میں نیف نیس آپ کا کمپنی ریجسٹریشن کمپنی ریجسٹریشن جب آپ فائننس میں آپ نے ٹی وی ڈی ایکٹیوٹی ریجسٹر کروانی ہے اس کی جب آپ کی ایکٹیوٹی ریجسٹر ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اب آپ نے کمپنی کے بعد گاڑی لینی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے سارا ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کے آپشنز ہیں گاڑی لینے کے لیے اوبر اور بولٹ آم دور پر جو گاڑی لیتی ہے یا لاؤ کرتی ہے چلانے کے لیے وہ گاڑی میکسیمم سات سال پرانی ہو اس سے پرانی گاڑی قبول نہیں سیپٹ کرتے گاڑی چاہیے جتنی مرضی اچھی ہو سات سال کے اندر ہونی چاہیے نمبر ٹو یہ ہے کہ ایسی گاڑی کی انشورنس جو ہے وہ چوبیس سو یورو تقریباً ہوتی ہے سات کی یعنی دو سو یورو پر مندہ ہم نے انشورنس پے کرنی ہوتی ہے وہاں پہ انشورنس کے وغیر آپ گاڑی کو روڈ پہ نہیں لاسکتے بڑے سخت کمانین ہیں اگر آپ انشورنس کے وغیر گاڑی کو روڈ پہ لاتے اور کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ بہت سخت جو ہیں اس کے کونسیکونسز برداشت کرنا پڑیں گے گاڑی کی جو عام طور پر کن گاڑی کے آج کل زیادہ ڈیمارڈ ہے آج کل زیادہ ڈیمارڈ ہے سیون سیٹر گاڑیاں جو ہے ان کی یا الیکٹرک ویہیکلز کی وہاں پہ کیونکہ آج کل یورپ کے اندر جو ہے لوگوں کو یہ کہ فوسل فیولز سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹ خراب نہ ہو تو وہ جب ایون آپ اوبر اور بولڈ پہ الہیدہ سے بھی مجھے یاد ہے کہ میں عام طور پہ بولڈ جو اب دیکھتا تھا اوبر تو میں اس میں دیکھ لیتا تھا ایلیکٹرک ویہیکلز کا ایک علاقہ سے سیگمنٹ ہوتا تھا تو وہ اس کو کلک کرتے تھے تو وہ صرف ایلیکٹرک ویہیکلز والے ڈرائیورز تک ہی آپ کی ریکویسٹ جاتی تھی تو ایلیکٹرک ویہیکلز جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ان ہیں تو اگر آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ سوجیسٹ کروں گا آپ ایلیکٹرک ویہیکل لیں اس کے بعد ٹی وی ڈی لیسنس آپ نے کیسے ہائی کرنا ہے عام طور پر آپ تین سال پڑھانا لیسنس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس لیسنس کی بیس کے اوپر آپ ٹیکسی چلانے کے اہل ہیں وہ لیسنس پورٹگیز بھی ہو سکتا اور پاکستانی بھی اچھی بات یہ کہ پاکستانی لیسنس جو ہے وہ وہاں پہ کنورٹیبل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ نے جانا ہے تو جانے سے پہلے آپ نے یہاں پہ جس بھی آپ شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی ٹریفک پولیس سے ایک ویریفکیشن لیٹر لینا ہے اس پہ آپ کی تصویر لگی ہوتی ہے اور آپ کے سارے قوائد و ذوابیں آپ کے جو قوائد ہیں وہ سارے اس پہ لکھے ہوتے ہیں جو جیٹے انفرمیشن آپ کی آپ وہ انفرمیشن کو انہوں نے ویریفائی کیا ہوتا ہے وہ لیٹر آپ نے لیکھے جانا ہے ایک اور تھوڑی سی غلط فہمی ہے میں وہ بھی دور کر دوں جب آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لیسنس اور انٹرنیشنل ڈرائیونگ لیسنس کی ویریفکیشن لے گی نہیں جانا آپ نے جو لوکل ڈرائیونگ لیسنس آپ کا ہے پاکستان کا وہ اور اسی کی ویریفکیشن لے کے جانی ہے آپ وہاں پہ جائیں گے ٹی وی ڈی ڈرائیونگ لیسنس حاصل کرنے کے لئے ڈرائیونگ سکول آپ جوائن کریں گے ڈرائیونگ سکول کی فی اپاکسی میٹلی سو یوروں سے تین سو یوروں کے درمیان ہو سکتی ہے وہ آپ کریں ایسیلی آپ کو مل جائے گا اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے کمپنی کھولنی ہے تو کمپنی کھولنے کے لئے آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے سارے ریجسٹر کروانا ہے اور اس کے بعد اکاونٹ ایڈ ہائر کرنا ہے وہ اکاونٹ ایڈ ہی آپ کا اکٹیوٹی اوپن کرتا ہے فائن آس ڈپارٹمنٹ اور پھر آپ کے ٹیکسز وغیرہ جو ہیں وہ جمع کرواتا ہے اب اگر آپ کے پاس کمپنی کھولنے کے لئے پیسے موجود نہیں ہے تو آپ ڈینک سے لون بھی لے سکتے ہیں یہ لون آپ کو ملے گا آپ کی سیونگ اگر آپ کی کوئی ہے اس کی اگینسٹ یا آپ کے پاس جاپ ہے یا سورس آف انکم آپ کا بڑا کلیر ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کی پاس ہسٹری ہے جس میں آپ کی ٹائم لی ریپیمنٹ آف لون ہے یہ بھی بہت زیادہ کرے گا جسے ہم بینک ہسٹری بھی کرتے ہیں وہ بھی کلیر ہو گیا آپ نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا پہلے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ کمپنی ریجسٹرڈ بینک سے لون لے کے بھی کروا سکتے ہیں جو ایزیلی مل جاتا ہے کوئی اتنی لنگی ریکوائرمنٹ یا لون کی جو پرسنٹ لے جائے وہ بھی ویری کرتی ہے آپ کی ان تمام پیرامیٹرز پہ اور پڑی مائنر آپ کو پروف اس پہ ملتا ہے انٹرسٹ ریٹ پہ لون کمپنی کا جو آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے یہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیئے اور اس میں کیونکہ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ اوپر اور بولٹ سے آنی ہے تو اس ویے سے یہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ ہوئی ہے آپ نے سیمپل بینک اکاؤنٹ نہیں کھولنا عام طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک عام جو اوپر ٹیکسی درائیور ہے یا بول ٹیکسی درائیور ہے وہ کتنے پیسے کمال لیتے ہیں سیزن اس میں پورتگال جو ہے یہ ٹورسٹ کنٹری ہے تو اس میں آپ سیزن اور آف سیزن دونوں طرح کے آپ کو حالات کا سامنا کرنا بڑے گا جو پیک سیزن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے مارچ کے انٹ سے اپرل سے موسٹلی اپرل ٹو اگسٹ سبتمبر میں بھی ایکٹیوٹیز جیسے مارچ میں تھوڑی تھوڑی سٹارٹ ہوتی ہیں اسی طرح سبتمبر میں وہ گھٹ رہی ہوتی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپرل ٹو اگسٹ پیک سیزن ہے اس پیک سیزن میں اگر آپ آٹھ سے دس گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ دھائی سے تین ہزار یورو کمال لیتے ہیں جو آپ کا سیزن ہے جو آپ سمجھ لیں آپ کا سٹارٹ ہو گیا اکٹوبر سے اور مارچ تک اس میں بھی آپ پندرہ سو ہزار سے پندرہ سو تک آپ کمال لیتے ہیں جو یہ آٹھ سے دس گھنٹے کام کر کے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ نے گاڑی خرید نہیں ہے اور آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اگین بینک کے پاس جائیں گے اور آپ بینک سے لون لے کر آپ اگین گاڑی خرید سکتے ہیں اس میں بھی بینک آپ کے پھر وہی جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی جو آپ کی جو ہے لون کے لیے اگر آپ نے کوئی لون لیا ہے تو وہ لون آپ ری پیمنٹ آپ اس لون کی آپ نے ٹائم لی ہو آپ کا سورس آف انکم ہو کوئی جو آپ اسٹیبلش کریں گے یا آپ کیا پاس کچھ سیونگ بینک میں پڑی ہو تو ان سام چیزوں میں آپ کو ایسی لی گاڑی مل جاتی ہے اور اگر آپ ای وی لیں گے تو انٹرس ریڈ بھی اس پر تھوڑا کم ہے اور ای وی کی جو پارکنگ ہے شہر میں وہ بھی آپ کو کچھ جگہوں میں فری ہے تو یہ ای وی کے وہاں پہ اس وقت بہت زیادہ بینیفیٹ ہیں اور ای وی عام طور پر آپ یہ کریں میں نے فائنانچلی بھی وہاں اس کو کیا ڈسکس ڈیفرنٹ اوبر ڈرائیور سے تو آپ یہ رفلی میں آپ کو یہ تھوڑ کرو فگر کے آپ کی اگر فیول فوسل فیول ملی گاڑی ہے اور وہ چارچ کرتی ہے تقریبا آپ کہنے کہ اگر آپ کو وہ فور ایجمپل ایڈ یورو میں بڑھتا ہے آپ کا دس کلومیٹر تو جو ای وی ہے وہ آپ کا دس پیسے میں دس کلومیٹر پڑتی ہے تو یہ بہت زیادہ سستی ہے اوبر کی جو وہاں پہ یہ جو ای وی ہے اس کا چارجنگ جو ہے بہت سستی ہے یہ چارجنگ ریٹ میں کمرشل آپ کو بتا رہو اگر آپ اپنے گھر میں آپ کے پاس پارکنگ پلیس ہے تو چارجنگ آپ کی اور سستی ہے کیونکہ لیکٹرسٹی پرتگال میں بہت سستی ہے تو آپ اگر پلان کر رہے ہیں اوبر پہ اور بولٹ پہ ٹیکسی چلانے کا تو پھر ای وی کی طرف ضرور جائیے گا اچھا لاسٹ آپ کو میں ایک اور بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں کہ چلے یہ ساری چیز ہم نے ڈسکس کر لیں اب آپ کو یہ چیز کلیر ہے کہ آپ نے اگر اوبر بولٹ چلانی ہے تو آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا ہے یہ نہیں کہ آپ اپنی گاڑی لیں اور اس کو اوبر بولٹ پہ ڈال دیں یہ نہیں ہوگا پاسٹ میں ہوتا تھا اچھا اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ یہ سارا کر سکیں اور آپ کمپنی بھی ریجسٹر کروائیں آپ گاڑی بھی لیں فائنانس ڈپارٹمنٹ اکٹیوٹی بھی اوپن کریں پھر آپ کیا کریں پھر آپ یہ کریں آپ جو ارزسٹنگ کمپنیز ہیں وہاں پہ ان میں کسی کے پاس جائیں آپ ان سے گاڑی لیز پہ ہم اسے ورڈ ہیوز کرتے ہیں لیکن جس آپ کہہ رہے ہیں کہ رینٹل لینے جی آپ ان کے ساتھ اسوسیئٹ ہو جائیں آپ گاڑی چلائیں گے اور سکسٹی فورٹی کی پروفٹ مارشل مارجن جو ریشو ایس پہ موسٹلی ہوتا ہے لیکن ففٹی ففٹی بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیل کن سے ہو رہی اور کیسی ہو رہی ہے جنرلی یہ سکسٹی فورٹی چلتا ہے لیکن ففٹی ففٹی بھی سننے میں آیا کچھ ڈرائیورز رات نے مجھے بتایا اس میں ہوتا ہی ہے کہ جو فیول ہے وہ نکال کے تو یہ باقی ففٹی ففٹی یا سکسٹی فورٹی ہو جاتی ہے ریشو فورٹی پرسنٹ کامپنی کو مل جاتا ہے سسٹی پرسنٹ ٹرائیورز کو مل جاتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی بھی سوالات ہو تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں بہت شکریہ ٹینکیو آسلام لیکن